بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس کے حالے ٹھیک ہو تو بیس ٹھیک ہے میں ہوں آپ کا بھائی خرشید خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دیلی روٹین فارمر تو کیسے خریہ سے ہیں دوستو اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ آپ کو اپنی حفظ و معن میں رکھے اچھا آج ہم کھڑے آجی اپنے کپاس کے فیلڈ میں اور یہ جو کپاس ہم نے لگائی ہے جہاں پہ زیادہ جو ہے وہ ٹرانس جننگ وریٹیز ہے اور وہ بھی سیزنل میں لگائی ہے تو جب سے یہ ٹرانس جننگ لگا رہا ہوں میرے سب دوستوں کو پتا ہے تو میں انہیں کے سیزنل نہیں لگاتا ہوں اور سیزنل کا انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس سال سیزنل کا ہر روز کا ریزلٹ دیلی روٹین کا ریزلٹ بتاتا رہوں گا تو دوسری بات یہ ہے کہ میرا جو یوٹیوب کا چینل ہے اس کو آپ نے سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے اور انشاءاللہ ڈیلی بیسز پہ جو جو منیجمنٹ ہوگی وہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گا ٹریکٹر کے جو اوزار ہوتے ہیں ذریعیلات ہوتے ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ انٹرویوز کریں گے لوگوں کے اور جہاں بھی ہمیں پتا چلا کوئی نیا اوزار آیا کوئی نئی مشینری آئی ہے تو انشاءاللہ وہاں تک پہنچے گے ان لوگوں کے انٹرویوز کریں گے اور جو ہمارے ساتھ ساتھ کاشتار ہے اور جو ہمارے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں ان کے پاس جائیں گے ان سے بھی پوچھیں گے کہ آپ کی کپاس کیسی چل رہی ہے کب لگائی تھی اور کیا کیا آپ کے ایکسپینس ہے اور دوسرا یعنی کہ ٹریکٹر جیسے سیل کرنے ہوتے ہیں کوئی ٹرالی سیل کرنی ہوتی ہے انشاءاللہ وہ ویڈیو بھی لگائیں گے ہارویسٹر کے بارے میں بھی ویڈیو لگائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو اس وجہ سے کہہ رہا تھا کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے اور اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں کارٹن کے بارے میں یہاں پہ جس وریٹی میں ہم کھڑے ہیں یہ ہے جی بی اس تین سو پندرہ اقبال بلیشہ صاحب کی وریٹی ہے اور یہ سیزنل لگی ہوئی ہے یہ مائی کی کاشت ہے یہاں پہ ہم نے گلافر سیڑ کا سپری جو کیا تھا وہ ٹریکٹر کے ساتھ کیا تھا ہمارے جو کھیلیں بھری ہوئی تھی گاس کی وہ ختم ہو چکے اور ابھی کچھ گاس بچا ہوا تھا ابھی پیلا ہوا تھا اور ہم نے آج حال چلا دیا حال اس وجہ سے چلایا ہے کہ ہماری جو یہ پٹڑی ہے میں کیمرہ منز سے کہوں گا کہ وہ دکھائے آپ لوگوں کو یہ جو پٹڑی ہے یہ اس وجہ سے چلایا ہے حال کہ اس کا گیس ختم ہو جائے اور یہ کھل جائے اور یہ ہے جی کپاس سیزنل کٹن ہے فروٹنگ لے چکی ہے اب اور بندیشہ صاحب کی ورائٹی اب میں آپ کو بتاتا چلوں جو ہم نے اب تک اس میں کھا دی ہے شروع شروع میں ہم نے بارہ کلو اسے یوریا دیا تھا اور دو کلو دو کلو سنفر دیا تھا اس کے بعد آدھی گلیفو کا سپری کیا آدھی بڑی ڈی اپی آدھی یوریا دی ہے جو پچھلے وارے دی ہے اور کل دوبارہ وارہ ہے پانی کا آر دن کے بعد تو کالی سے ہم خالی پانی لگائیں گے اس کے بعد ہم اس میں نیٹرو دیں گے نیٹرو فاس دیں گے بیس کلو دیں گے پچیس کلو دیں گے جتنی بھی دیں گے وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے ابھی تک اس میں سپری کوئی نہیں ہوا کسی چیز کا نہیں ہوا اور انشاءاللہ اس سال ہم سپری بھی کم کریں گے بلہ جتنی بھی مکھی ہے کوشش کریں گے کم سے کم سپری کریں گے کیوں کم کریں گے اگر بارشے نہ ہوئی تو اگر بارشے ہوگی تو ہمارے باس میں نہیں ہے اگر بارشے کم ہوئی تو ہم اس کی اوبرگروتھ نہیں کروائیں گے اتنا ہی چلائیں گے جتنا بھی فروٹنگ لیتی جائے اور فروٹنگ پکتی جائے تو کل شام کو ہمارا پانی کا وارہ بھی ہوگا اور آگے ہماری ٹیڈی کی نیو لین ہے انشاءاللہ اس کی ویڈیو بھی بنائیں گے جی اب میں نے اپنا چینل چلانا ہے جو جو چیزیں میں نے آپ کو کہیں ہے میرے یعنی کہ جو ڈیلی کے روٹین ہوگے انشاءاللہ میں آپ کو ہر روز دکھاتا رہوں گا اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا آپ دیکھیں جی ریجر چل رہا ہے ہمارا ٹھیک ہے جی کیمرامین دکھا ہے جی پسا گاڑی کو تیز سلا رہا ہے تاکہ مٹی مونڈ پر چڑھتی جائے تھوڑی سی زیادہ بھی نہیں چڑھانی مٹی کیونکہ پودا کہیں روکنا جائے یعنی کہ کم سے کم مٹی لازمان یعنی کہ جو مونڈ ہے اس کے ساتھ لگ جائے مٹی جیسے یہ دیکھیں یہاں تک لگے ایسے نہ ہو کہ یہاں پر اتنی چڑھ جائے یعنی کہ یہاں تک اتنی مٹی کافی ہے یہ دیکھیں یہ جو یہ دیکھیں یہ اتنی مٹی کافی ہے اس کے بعد پھیرا میں ایک اور حال چلائیں گے یعنی کہ اس کی جو پٹڑی ہے وہ گرا دیں گے اور ڈریل نمہ بنا دیں گے اور پانی جو ہے وہ اسے ہم پھر بعد میں پندری پر لگائیں گے تو انشاءاللہ زیادہ بھی میرا ساتھ دے گا اور میرا چینل جو ہے وہ مونیٹیز ہے اور یہ کاسی عرصے سے بند پڑا تھا لیکن اب میں نے تحیہ کیا ہے کیونکہ ہر روز دوستوں کے فون آتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیسی منیجمنٹ کرتے ہو آپ ہمارے ساتھ شیئر نہیں کرتے ہیں تو یہ ہر روز ویڈیو بناوں گا اور میرے دوست دیکھ لیں گے اچھا جی اب یہ ویڈیو تو تھی صرف ایک تار آگے جو ویڈیو ہر روز جو آگے وہ آپ کی کام کی ہوگی ٹھیک ہے جی ملتے ہیں کسی نیک ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے